بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی چیئرمن امران خان صاحب نے فرمایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانا غلطی تھی پھر اس سے تھوڑا سا آگیا آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات فواد چوزی صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے تو یہ احترام کا جو رشتہ ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا گیا اور یہ پی ٹی آئی حکومت میں کیا گیا آپوزیشن نے اس کی سخت مخالفت کی اور اب اس کو کریکٹ کر دیا گیا اور کریکٹ کس نہیں کیا موجودہ پی ٹی ایم حکومت نہیں کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیف ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا یہ حکم انہوں نے جو وزیر قانون ہے عاظم نظیر طارد صاحب ان کو یہ حکم دیا کہ اس کے س کارون بھی بتایا انہوں نے کہا یہ کیس جو تھا وہ کمزور تھا بے بنیاد تھا اور سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ بنایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے خاندان کو اس میں حراسہ بھی کیا گیا بدنام بھی کیا گیا اور بدنام سے مراد وہ جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے جو ٹرولز تھے ان کی جو کیمپینز تھی جو تصویر لگا کے خاندان کی تصویر لگا کے جو چلائی جاتی رہی یہ سب کے سامنے ہے میرا خیال ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے عدلیہ کی ازادی پر شب خون مارا گیا اور اسے تقسیم کرنے کی مضموم کوشش کی گئی اوپوزیشن نے اس وقت بھی اس ریفرنس کی مضمت کی تھی اور وزیراعظم کا مزید یہ کہنا تھا کہ صدر کا جو آئینی منصب ہے اس مجرمانہ فیل کے لیے ناجائز طور پر استعمال ہوا ہے اس پر ذرا بات کریں گے جناب کی کریکشنز تو کی گئی اس کے پیچھے مقاسد کیا تھے جب اس وقت یہ ریفرنس جو ہے فائل کیا گیا اور اب پی ٹی آئی کیوں اس کے اوپر پشتا آ رہ ہے کہ ہم نے ایسے کیوں کر دیا تو سب سے پہلے مہمانوں سے تعریف کروا دیتے ہیں بڑے زبردست پینل لہذا بھی جوائن کیا ہے سکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضی سولنگی صاحب سکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلہ آمار صاحبہ اسلام آر سٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر تائر نئی ملک صاحب آغا اقرار حارون صاحب اور لاہور سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سجاد انور صاحب نے اور آ وزیراعظم چودری صاحب نے آپ تمام پینلیس کو سارا ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلا سوال برچاس فلنگی صاحب سارا آپ سے ہوگا وزیراعظم کا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینا جو یہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیا بدنیتی پر مبنی تھا دیکھیں آپ کے سوال کا مختصر ترین جواب تو ہاں میں ہے کہ یہ بدنیتی پر تھا لیکن جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے چودہ اپریل کا جو بیان تھا وہ بھی بتایا پھر فواد چودری صاحب کا جو بیان تھا کہ ہمارا تو بڑا احترام کا رشتہ ہے یہ لوگ لوگ واقعی سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ احمق ہیں اور وہ کوئی پچاس یا ساٹھ کے عشرے میں رہتے ہیں جہاں پر یہ کوئی جھوٹ بولیں گے تو اس کو پکڑنے میں ان کو شاید کوئی سال لگ جائیں گے اس وقت آپ کو ایک منٹ لگتا ہے گوگل سرچ کرنے میں کہ کس نے کس دن کس وقت کیا بات کی تھی تو ان کی جو کہانی ہے وہ یوٹرن کی کہانی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کی کہانی ہمیشہ جلیبیاں بنانے کی ہے وہ گول 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 دائروں میں گھومتے ہیں اور اتنی تیزی سے گھومتے ہیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ چکرانے کو آ جائے اب یہ انہوں نے فرمایا حکومت سے نکلنے کے بعد کہ جی ہم تو نہیں چاہتے تھے اور مجھے گمراہ کیا گیا تھا لیکن آپ سابق وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو سن لیں کہ مجھے صبح ساتھ مجھے کہا گیا کہ آپ میرے پاس پہنچیں میرے گھر پہ پہنچیں کیونکہ ہم نے ان کے خلاف ریفرنج داخل کرنا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے ان پر دباؤ ڈالا گیا کے دین کے خلاف جو ہے ریفرنس دائر کریں اور کس کے کہنے پہ کیا گیا تھا کون گواہی لایا تھا ان کی کیا اسٹینڈنگ تھی وہ اب سامنے آ چکا ہے پھر آپ بشیر مہمن صاحب کو سن لیں جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو بلا کر کس طریقے سے اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان اور عمران خان نے ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ قاضی فائز حصہ کے خلاف کریں اور یہاں تک کہ وہ شریف آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا خود وزیر عظم کے خلاف کہ آپ سپریم کورٹ کے جد کے خلاف نہ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتے ہیں اور نہ مجھ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں یہ باتیں ہیں اور فواہ چودری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے تو آپ ذرا ٹویٹر پہ اور گوگل پہ ان کی ٹویٹس نکال لیں جس میں انہوں نے تنز کیا تھا قائز فائز حصہ کے پر کہ اگر آپ افتخار چودری کی طرح سے سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو کانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کانسلر کا الیکشن جیت سکے یہ جانتے ہوئے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ایک جھرلو ایک دھاندلی والے انتخاب میں فواہ چودری خود جیتے تھے پہلے کبھی نہیں جیتے تو یہ سارا ان لوگوں کا کردار ہے ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں اور ابھی اچانک ان کے دل میں بندیال صاحب اور چیف چسٹس کے لیے محبت جا گی ہے تو یہ آپ بھول جاتے ہیں آپ درہا تین اپریل کی ویڈیو کلپس نکال لیں جب سپریم کورٹ نے ان کے غیر آئینی اسمبلی کی تحلیل کے خلاف حکم دیا تھا تو کس طریقے سے کیا کیا مناظر تھے میں نیشنل ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا ملکہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا طویل کے ساتھ بیان کیا جو احترام ہیتا ہے وہ کیا ہے تو شنیلہ بار صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں جناب فرمائیے گا کہ جس طرح سے مرزا سننگی صاحب نے کہا کہ فروغ نصیم صاحب کے اوپر سارا مربع گرا دیا گیا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ فروغ نصیم صاحب کون تھے کیا ان کی کیابنٹ کا حصہ نہیں تھے کیا وزیر قانون نہیں تھے وہ کہاں سے آئے تھے انہوں نے کس کے کہنے کے اوپر اتنا بڑا کام کر دیا کیا وہ خود سے یہ کام کر سکتے تھے دیکھیں احسر پہلی بات تو یہ کہ فروغ نصیم نے اگر یہ کام کیا تو صدر مملکت نے اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروائی صدر مملکت نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کہ آپ کے پاس ثبوت کون سے ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ جا رہے ہیں یہ ریفرنس بنوانے کے لیے بھیجا تو صدر مملکت میں تھا نا وہ ریفرنس اطلاعات اب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے کہ ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے یہ اس وقت بیٹھ کے پوری ایک غلیز میڈیا کینپین ان کے خلاف چلائی گئی تھی کاغذات دیئے گے ان کے جو صحافی تھے ان کے جو انکرز تھے وہ ٹی وی چینلز پر لہراتے تھے پوری پوری وہاں پہ بیٹھ کے منی ٹیل بنا کے دی جاتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف ٹرینڈ چلائی جاتے تھے شہزاد اکبر جو تھے پریس کانفرنس کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم یہ ثبوت لے کے آگے ہیں اب حکومت نے یہ ثبوت جو ہے وہ کر دی ہے اور وہ کس کے کہنے پہ کوئی ایک نامعلوم سے صحافی تھے انہوں نے جا کے جی یہ شکایت کی گئی جس کے پر فوراں عمل ہوا فروغ نصیب نے اب آپ نے قربانی کا بکرا کسی کو تو بنانا تو چلے وہ آپ فروغ نصیب کو بنا دے لیکن آپ کو اقتدار سے نکلنے کے بعد کیوں یاد آیا کب کیوں نہیں یاد آیا کہ جب قاضی فائد عیسیٰ اپنا کیس خود عدالت میں لڑ رہے تھے ان کی عمر سیدہ وائف جو تھی وہ اہ بی آر کے چکر لگا رہی تھی اہ بی آر کی جو ان کی آہ کے اندر جو ان کے ٹیکس ریٹرن جمع کروائے گئے تو اس کو میڈیا پہ کون لیک کر رہا تھا میڈیا کو کون دے رہا تھا وہ جو بیانہ وہ جو جا کے جمع کرواتی تھی اپنا بیان اہ بی آر کو اس کو میڈیا کو کون دے رہا تھا آپ نے ایک بزرگ عمر سیدہ خاتون کو اہ بی آر کے چکر لگا کے ان کو آپ زلیل و خوار کرتے رہے ہیں وہاں پہ اور اب آپ آکے معصوم بن جائے تو دنیا بھولتی نہیں یہ چیز ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کا دور ہے آپ کے تمام بیانات آپ کی تمام جو موں سے نکلے والفاظ ہیں وہ موجود ہیں اور وہ لوگ آپ کے سامنے وہ لے کے آ جاتے ہیں تو یہ بدمیتی پہ مبنی ریفرنس تھا میں کہتے کہ یہ صرف واپس نہیں لینا چاہیے عظیر آزم کو بلکہ ان کو قانونی کاروائی کرنی چاہیوں ان تمام کرداروں کے علاہ جنہوں نے ایک چیف جسٹس کی کردار کشی کی صرف اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے تھے ان کو ڈر تھا ان سے جو دس سال کا اس ہائیبرڈ رجیم میں منصوبہ بنایا تھا اس کی راہ میں ان کو یہ جائے سب رکاوٹ نظر آ رہے تھے کہ وہ کل کو آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے کل کو اگر یہ دوبارہ جھنو الیکشن کے ذریعے آنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہونے دے جس کی بدولتی انہوں نے یہ سالہ جو ایک ریفرنس تھا یہ بنایا تھا جی ٹھیک ہے آزم چوئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں فرمائی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسر صاحب ہیں ان کا بھی جو لیٹس فیصلہ آیا وہ بھی سب کے سامنے ان کی جو فیصلے ہیں بھانگے دہل بڑے زبردست طریقے سے سب کے سامنے آتے ہیں کیا خوف تھا پی ٹی آئی کو کیوں یہ ریفرنس موف کیا گیا اور جس طرح سے شریلا صاحبہ نے فرمایا کہ صرف ریفرنس واپس لے لینا یا وہ صدارتی ریفرنس واپس لینا یہی کافی ہوگا یا جو لوگ انواروڈ تھے ان کو کیفرے کردار تک بھی پہنچانا چاہیے کہ ان کی بدنیتی تھی ان کے اندر شکریہ یا سر جو ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس کے بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ اگر ہمیں کسی کوئی عدالت کا فیصلہ پسند نہیں آتا تو ہم اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اگر ہمیں کچھ جج پسند نہیں آتا ہم اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیتے ہیں اس کی فیملی کو اس جج کو ہم جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اسی وجہ سے آج ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے آج یہ ساری جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ایک کانٹروورسی کریئٹ ہوئی ہے ایک پورا ملک میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ایک عجیب سی جو ہے جانی کیفیت ہے اس کی وجہات یہی ہیں اگر پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ کے دوران سنسیر ہو کہ اگر جوڈیشل ریفارمز پر بات کرتی جوڈیشل ریفارمز پر کام کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کا قانون کی اور آئین کی روز اگر ہم دیکھتے تو اس کا قد بہت انچا ہوتا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو کریڈبل جاجت ہے جیسرہ سلنگی صاحب نے اور شنیلا صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی انہوں نے ان کے خلاف جو ریفرنس ظاہر کیا آئی دیکھیں وہ ریفرنس ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے ان کے لیے ایک بدنامی کا داگ بن گیا ہے اور وہی ریفرنس ساج ہتم آ رہا ہے لیکن میں دوسری طرف یہ بھی ایک کہوں گا کہ دیکھیں ریفارمز کرنے کے لیے نہ جلدبازی کرنی چاہیے نہ کسی خاص موقع کا انتظار کرنا چاہیے یہ ایک بڑا سکون اور تسلی کے ساتھ کرنے والا کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہوں اور بڑی تسلی کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز کی جائیں کیونکہ اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں کو یا سیاسدانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے بلکل نہیں یہ پورے ملک پوری قوم پورے آئین اور قانون کو اس سے افادہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو انتہائی تسلی اور سکون کے ساتھ ہمیں جوڈیشل فرانس میں جانے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہماری سپریم کورٹ کے اندر جو ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ججوں کے اندر شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں وہاں پر ہماری فیصلوں کے اوپر تقسیم نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری ریاست کے لیے ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا آغازہ میں اس پر آپ کو انوال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک کمپینٹ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چلا رہی ہے جن کی جو پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ ایکس چیکر سے ہوتی رہی ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا کی پی کے جو ابھی وزیر اطلاعات انہوں نے کہا ہے کہ یہ جن کو پیسے ملتے رہے تعریف کرنے کے یہ کی پی کے حکومت کے ایکس چیکر سے وہ کی پی کے حکومت جس کے پاس جیلیں بنانے کے لیے پراپرٹی نہیں ہیں بٹ لیکن یہ کام کرنے کے لیے خیر وہ جو کل سے یہ چلا رہے ہیں وہ اسٹینڈ ویچ سی جے پی اس کا کیا مطلب ہے جس طرح جس طرح کی ڈیوائیڈ کی انہوں نے بات کی ہے ایک شخص کو اٹھا کر صرف اسی کو پروموٹ کرنا اور باقی اشخاص کو یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہ اس میں نہیں آتے ان کو کرنا ہے اس کا کیا مطلب کیا میسی دے رہی ہے پی ٹی آئی تو اس کے ساتھ امران خان صاحب کی جو ذات کی حیثیت ہے خاتون جج کو دھمکی دینا جج صاحب کی خلاف ریفرنس دائر کرنا یہ خان صاحب کی کس سوچ کا کاس ہے بہت شکریہ ایک میں آپ کی بات کی تفصیح کرنا چاہتا ہوں کے پی کے کے چھے سو ملین روپیز کا جو پروجیکٹ تھا وہ دیتے رہے نہیں ہیں دے رہے ہیں آج بھی پچیس ہزار پر پرسن وہ دیا جاتا ہے وہ ابھی تک ڈس مینٹل پروجیکٹ نہیں ہوا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے اور جو لوگوں نے اپنا قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں جو جنرلیسٹوں کو جا کے ڈاکومنٹس دیتے تھے یا وارڈ سیپ پہ بھیجتے تھے وہ بھی آج اس سسٹم کا ابھی بھی حصہ ہیں بدقسمتی تو یہ ہے کہ آپ جائیں تو جائیں کہاں کہ چیزیں تو کوئی نہیں بدلی ہے شریعت صاحبہ نے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں سارا معاملہ شروع ہوا فائز آباد سے اس میں شوکت علی صدیقی سب کو مول جاتے ہیں ان کو پہلے فارق کیا گیا پھر ان پہ ہاتھ ڈالا گیا سب کو پتہ ہے کہ اولاد بھی اس کے پیچھے تھا اس پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا گیا آج تک ایسے نہ کریں ہم وہی کہہ رہا ہم سے پولیٹیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں سسٹم وہی ہے میں نے آپ کو بتایا کے پی کے میں آپ جا کے چیک کرنے چھے سو میلین ڈالر والا پروجیکٹ ابھی تک چل رہا ہے ابھی ڈالر نہیں سوری چھے سو میلین ڈالر والا ابھی پچیز آر پہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی لے رہے ہیں جن لوگوں نے فائز قاضی فائز حصہ خلاف ڈاکومنٹس اپنا اس کے ساتھ شداد اکبر کے ساتھ مل کے بانٹے تھے وہ بھی بھی سسٹم کا حصہ ہیں کئی نہ کئی ابھی بھی وہ بیٹھے میں جب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے صرف ایک فرت واحد کو یا ایک پولٹیکل پارٹی کو اور وہ سسٹم اسی طرح کام کرتا رہے گا تو پھر ہم آگے نہیں جا سکیں گے ہم بھی پھر عمران خان کی طرح دائروں میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے اب آج ہیں عمران خان کی پرسنیلٹی کے اوپر عمران خان کی پرسنیلٹی کے بارے میں میں لاکھ دفعہ کیا چکا ہوں وہ ہٹ مین کے طور پر لانچ کیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا آداروں کی تظلیل کرنا آداروں میں ڈیویجن پیدا کرنا اس نے مجھے بتائیں کہ اس نے کیا پاکستان آرمی کے ترمیان ڈیویجن پیدا کرنے کوشش نہیں کی کیا اب وہ سٹینڈ ویڈ اپنا سیجے تو کیا یہ اپنا جو ڈیویجن ہے وہ پیدا کرنے مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ویسے حیرت یہ ہے کہ میرے لیے کافی میں نے کونسٹیٹوشن پٹیشن یا کونسٹیٹوشن اپنا کیسز دیکھیں ہیں یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں صرف تین جیسے جاہے وہ کونسٹیٹوشن اپنا ریویو لے کر ایک چیز کا بیٹھے ہوئے تو لارڈر بینچ بناتے ہوئے پرابلم کیا ہے یہ فل بینچ بناتے ہوئے پرابلم کیا یہ مجھے میری سمجھ سے پیر تک سماعت ملتوی ہوگی بات یہ ہے کہ یہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کو آپ پھر ایک مہینہ دے دیا گیا ہے اپنا توشہ خانہ کیس میں کہ جناب آپ ایک مہینہ آؤ اور ارام کریں یہ کیا ہے بات یہ ہے وہ تو باہر چلا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں باہر باہر کے عمران نے کیا عمران نے کیا عمران نے کیا وہ تو چلا گیا باہر سسٹم ابھی وہی چل رہے ہیں جو کہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی اپنا میجر سسٹم وہ یہ سسٹم کو بدلنی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا خان صاحب جس کے اقتدار میں تھے تو ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خلاف فائر کر رہے تھے جب اقتدار سے گئے تو اچانک سے چودہ تاریخ چودہ اپرل کن کو یاد آ گیا تو یہ خان صاحب کی سٹریٹیجی ہے یا خان صاحب کو کسی نے آکے کہا کہ آپ یہ کر دیں تو خان صاحب نے معصومانہ انداز میں یہ کر دیا ایک تو یہ دیکھیں کہ جو ہماری یہ نام نیاد حکومتیں ہوتی ہیں جمہوری اس کے اندر جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ بامر مجبوری میں لاغ رہا ہوتا ہے کر دیتے ہیں اور جو ہی ان کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ ایک کہ یہ مجھ سے بلنڈر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بیان دے کہ وہ رائٹ سائیڈ آف ہسٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں اس طرح رائٹ آف نہیں آ سکتے اس کی وجہ یہ کہ ایک جج کو اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج کو حراز کرنا اگر ایک معاشرے کی اخلاقی سطح ہو تو اس ایشو پہ ہی کوئی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ایک جج کو حراز کی اب مجھے یاد ہے کہ افتخار چودری صاحب کی جب وہ تصویر نیشن اخبار میں شائع ہوئی تھی جس میں پولیس والا بالوں سے کسیٹ رہا تھا تو اسی دن مومنٹ شروع ہو گی تو جب آپ اس طرح سے احراسہ کرتے ہیں اور اس میں علمیاں یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں یا پاکستان میں قربانیاں دینے والے خاندان پر کیا وجہ ہے کہ پچتر سالوں میں انہی پہ قربانیاں آئی ہیں دینی پڑی ہیں انہی پہ آزمائشیں آئی ہیں اور سسٹم نے بھی انہیں ہی ٹارگٹ کیا اور جو میر جعفر اور میر صادق کی نسلیں ہیں وہ اقتدار میں رہی ہیں اور ان کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی اور سر شاہ نواز بھٹو جو ہیں وہ ان کا تحریک پاکستان میں رول تھا اور ان کے خاندان پر کیا ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص ہیں کہ جو قائد اعظم کے دست راست تھے اور آج ان کے والد صاحب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے والد صاحب قاضی عیسیٰ وہ مسلم لیگ بلوچستان کے صدر تھے اور وہ ان بلوچستان کے چند سرکردہ سیاسی رینماوں میں سے تھے جن کی وجہ سے بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت ہوئی تو اس طرح کی جو فیملی ہے اور اس وقت بھی بینچ میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قابل تقلید مثال قائم کی ہے کہ وہ واحد جا جائے ہیں جب ابھی سوشل میڈیا پہ یا سوسائٹی میں ڈیبیٹ ہوئی کہ ایسے ڈیکلیئر کرنے کی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے احساسے ڈیکلیئر کی اور ویب سائٹ پہ ڈال دی تھے تو یہ ایک ایسے عدو اور ان کو دنیا کی یونیورسٹریوں میں بلائی جاتا ہے لیکچرز کے لیے جورس پروڈنس کے اوپر اور لیگل ایشوز کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹری کی جو سٹوڈنٹ یونین ہے اس کی ڈیبیٹ میں انہیں انوائیڈ کیا گیا ہارورڈ لا سکول میں انوائیڈ کیا گیا تو یہ جو جاج ہیں انہیں ہم نے کیا کیا ایسی طرح سکسٹیز میں جسٹس ایم آر کیانی تھے اور لوگ تھے دوراب پٹیل اور ان سے پوری جو ہماری جوڈیشری کی تاریخ اے آر کارنیلیز پھری پڑی کہ وہ لوگ جن کے اندر پاکستانیت تھی وہ رانہ بگوان داس ہوں وہ فائز عیسیٰ ہوں یہ وہ جاج تھے کہ جنہوں نے جمعہ والے دن وہ فیصلے نہیں دیے جو طاقتوار لوگ دینے چاہے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سجاد انور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر یہ فرمایے گا کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا فیصلے کے بعد ان کو پستاوا بھی ہو رہا ہے ان کی پارٹی ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ یہ سسٹم کے اندر یہ تنقید کرتے ہیں شخصیات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر کیونکہ آپ سینئر سینئر صحافی بھی ہیں تو سوشل میڈیا اور جو ہمارے صحافی ہیں جب اس طرح کا کوئی ٹرینڈ آتا ہے اور ہمارے جو کچھ صحافی ہیں وہ اپنا جو تجزیہ دیتے ہیں وہ بھی اس طرح لگتا ہے جیسے کہ وہ ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہم نے خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں میڈیا کے اوپر بھی ان کا ٹرائل ہوتے ہوئے دیکھا جبکہ انہوں نے اپنا کیس لڑا دس رکنی بینچ نے یہ صدارتی ریفرنس مسترد بھی کیا اس کے حوالے سے کچھ بتائی گا کہ ہماری میڈیا کو بھی کتنی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ پہلے کیس کو دیکھیں پھر بات کریں جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس نائر ہو رہا تھا اور جب انہوں نے فیضاباد کا جو دھرنا تھا اس کے اوپر ایک ڈسین دیا تھا تو اس وقت آپ کا میڈیا جو تھا وہ بھی کچھ کوارٹرز کے کہنے پہ اس طرح کی سیاستدانوں کے خلاف بھی لگا ہوا تھا جو ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے اور ان ججز کے خلاف بھی بھی لگا ہوا تھا جن میں قاضی فائز جیسے جاج تھے انڈیپیننٹ جاج تھے اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو کل بھی ایک سینئر صحافی کا پروگرام دیکھا جن کا جن کو چالیس پچاس سال ہو گئے ہیں جنرلزم میں اور وہ الیکٹرونک میڈیا پہ براڈکاسٹر کے طور پہ بڑے نمبر ون سمجھے جاتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وزیراعظم صاحب اس ہی موقع پہ آج کی موقع پہ قاضی فائز کا ریفرنس جو ہے وہ واپس لینے کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ ڈیٹھ سال کیوں سوئے رہے ہیں یعنی کہ ان کو آج بھی تکلیف ہو رہی تھی جب قاضی صاحب کو یہ قاضی صاحب کا یہ ریفرنس واپس لینے کی بات ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے پہلے سب دوستوں نے درست باتیں کی خاص طور پہ سولنگی صاحب نے فواد چودری کا وہ ٹویٹ تو جلیٹ نہیں ہو سکتا نا جو 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 انہوں نے قاضی فائز کے بارے میں دیا تھا کہ یہ جو انڈر ٹرائل جاج ہے یہ جو بھاشن دے رہا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں گے تو پھر تو توہین میں آئے گی یہ اپنے جو بوس ہیں افتخار چودری جو اس کی طرح ان کو بھی اگر مقبولیت کا شوق ہے تو جائیں الیکشن لڑیں یہ کانسلر بھی نہیں بن سکتے اب فواد چودری اور بیان دے رہا ہے آج وہاں پہ کھڑا ہو گئے تو بیسیکلی تاریخ کو تو نہیں آپ بدل سکتے اور نہ ہی ایک جمپ لگا کے آپ رانگ سائیڈ آف دی ہسٹری سے اٹھ کے رائٹ سائیڈ آف دی ہسٹری جا سکتے ہیں تاریخ تو جو ہوتی ہے وہ جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بہت بعد میں لکھی جاتی ہے لیکن میں آگا اقرار حارون کی بات سے زیادہ متفق ہوں کہ وہ کوارٹرز جو ججز کو ملائن کرتے ہیں جو ڈیموکریسی کو ملائن کرتے ہیں جو لوگوں کو پک کرتے ہیں اور پھر ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں وہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی موجود ہیں پارلیمنٹ کو اپنی ایمپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ساری جو نیگٹیو فورسز ہیں ہمارے سسٹم میں بیٹھی ہوئی ان کو چن چن کے سزا دے اور ان کو نکالے اگر نہیں کریں گے اگر اس ایجنڈے کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ اور ججز کو قاضی فائز بنایا جائے گا اور اس ان کو نشانہ بنایا جائے گا ٹھیک ہے سیدہ بھی آپ کا آپ کا پوائنٹ آگیا بلکل آ بری ویل ٹیکن جناح پروگرام کی دوسرے موضوع کی آ جانے پر پڑھتے ہیں پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ دن بدن سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے ہم تمام شرائط مکمل کرنے کے باوجود بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پروگرام میں جانے سے پہلے کونسی ایسی نئی شرط ہے جو آئی ایم ایف ہمارے اوپر جو ہے وہ لاغو کرے گا اب وہی کہتے ہیں کہ جی اپنے دوستوں سے لکھوا کر لائیں گارنٹی لے کر آئے کہ یہ پیسے وہ دیں گے تو اس پہ ہم کافی پہلے بات کر چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ سے جو انٹرنل ہمارے ایشیوز ہیں مہنگائی کا مسئلہ ہے اس وقت جو آپ کا ویکلی انڈیکس ہے وہ اس کو فورٹی فورٹی پرسنٹ سے اوپر سے اوپر تجاوز کر چکا ہے جو کنزیومر پرائس انڈیکس جس کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی جو پیمنٹس کا معاملہ ہے جس میں فورنگ چینج ریزروز ہیں آپ نے جو کرزہ ہے وہ واپس بھی کرنا ہے جو آپ نے آئی ایم ایف کا کرزہ ہے ورلڈ بینک کا کرزہ ہے جو باقی کرزے ہیں وہ واپس بھی کرنے ہے اس کی ٹرانچز واپس بھی کرنی ہے ایسے حالات کے اندر جو وزیراعظم نے انیشیٹیو دیا مفت آٹے کو تقسیم کرنے کا اس کے اندر بد انتظامی صاحب نے آئی اور اپنے اپنے پروگرام میں بارہا اس کا ذکر بھی کیا لیکن اس کے ساتھ حکومت کمیٹڈ ہے کہ کس طریقے سے چاہے وہ سستہ پیٹرول ہو غریب آدمی کے لیے یا مفت آٹا ہو اس کو برقرار رکھا جا سکے اور اس طرح سے جو سٹیپ سکیمز کے حوالے سے بات یہاں پہ ہوتی رہی ہے وہ بھی زیر غور ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو عام لوگوں کو جو ہے وہ پہنچا ہے اس میں چیلنجز کافی ہیں ان چیلنجز پر آپ بات کر لیں گے جناب سنگی صاحب میرا سوال سر آپ سے ہوگا سخت معاشی اور سیاسی حالات میں حکومت کا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو مسلسل ان کی کاوش ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ شاعر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو جو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ صرف ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہے بنیادی طور پر تو یہ ہماری جو غلط معاشی پالیسیاں تھی اور جو جیو ایکنومکس ہے اس کو نظر انداز کر کے جیو اسٹرٹیجی پہ جو ہم سالہ سال اور عشرے چلے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے یقیناً جو پشلی حکومت ہی اس کا بڑا حصہ ہے اس میں لیکن جو دنیا میں جو بدلتے ہوئے جو الائنمنٹ ہے قوتوں کے توازن میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں تو یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کیے بغیر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے آج ہمیں ایم ایف کا پروگرام مل بھی جائے تو وقتی طور پر تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے استحقام آ جائے گا لیکن یہ تمام جو مسائل ہیں بار بار اس کا اندیا دیتے ہیں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں سیاست دان ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو پاکستان کا جو کی جو معاشی سمت ہے اس میں کچھ بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ فیصلے جو الیکشن ہے اور جو پارٹی بازی ہے جو سیاست ہے اس سے مبرہ ہوں گے اس سے بالا ہوں گے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے چاہے وہ آٹے کا ہو بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سائز بڑھایا گیا ہے وہ بھی اچھی بات ہے ابھی یہ ذرا معاملہ جو پیٹرول کی سبسیڈی کا ہے وہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا اس کے اندر کچھ رکاوٹے ہیں لیکن جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے گھوم پھر کہ ہم اسی جگہ آئیں گے کہ ہمیں اپنی معاشی اور جو سیاسی سمت ہے اس کا دوبارہ تائین کرنا ہوگا اور مل کر ایک قوم کے طور پر کرنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا شریف فرمائیے گا جراب اس وقت جو معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں چیلنجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی چیلنجز خاص طور پر دس افراد اس وقت تک جام بھاک ہو چکے ہیں آٹے کی دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو اس وقت سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے وہ ایک طرف احساس پروگرام کی وہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب روٹی کھا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک روز پیٹل کا ٹیشیو ڈبا بھی پڑا ہوا ہے پورے ایک کوریو گرافٹ ہوا ہے دوسری طرف وہ لمبی لائنیں لگاتے ہوئے دکھا رہے ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی کی نظر میں اس طرح سے وہ لوگوں کی تظلیل بھی کر رہے ہیں جس طرح سے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بیانیا پی ٹی آئی کی ذانب سے بنایا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر یہ کس حد تک جو ہے وہ بیٹ سرویس ہے ٹورٹس پاکستان دیکھیں یاسر مجھے تو ان کی منافقت کے اوپر جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ لنگر خانے کھولتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ جا کے بریانیاں بانٹ رہے ہیں اور رمضان کے دس صبح گیارہ بجے جا کے آپ ریلوں کے اوپر چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کو رمضان میں کیسا سمان جو ہے وہ بل رہا ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب آپ غریب کو آٹا دے رہے ہیں تو وہ اس کو اوپر آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں کہ جب جو نوازلی کی حکومت تھی وہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہی تھی ان کو سکولرشپ دے رہی تھی تو یہ اس وقت بس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے لیکن پھر سب کو جب کووٹ کے دنوں میں ورک فرم ہوم اور گھر سے جو تھا وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا تو تب لوگوں کو اس لیپ ٹاپ کی اہمیت کا احساس ہوا کہ یہ بچوں کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر کتنی ضروری ہے تو آج جو آٹا مل رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں حکومت کو کہ جو چیلنجز ہمیں اس وقت ترپیش ہیں کہ جب سے یہ حکومت دی ہی ہم ایک ہی بار بار نعرہ سن رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے آج کیا رات کو کیا دن کو کہ یہ ایک نعرہ تھا ہم رات کو سوتے تھے یہ سنتے ہوئے صبح اورتے تھے یہ سنتے ہوئے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہے لیکن ابھی تک الحمدللہ یہ ملک سروائیو کر رہا ہے ہم اپنی بیرونی ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینے کے لئے دس ارب سے زیادہ بیرونی ادائیگیاں ہم نے کی ہیں یعنی کہ ہم کہیں پہ ڈیفالٹ نہیں کیے انتماعہ معاشی حلات کے باوجود تو جو آٹا دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک نیگٹیف کیمپین چلا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کو پر یہ دیکھیں جی خراب آٹا دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ گندوم اس قابل نہیں ہے بد انتظامی ہے ہم مانتے ہیں ہم نے پچھے دفعہ بھی اس کے اوپر بات کی ہم نے تنقید کی کہ بہتر طور پر کیا جائے سکتا تھا لیکن ایک سہولت جو ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے اور نہ ہی اتنی نیگٹیف کیمپین چلانی چاہیے کہ جو لوگ جو نہیں جو لے رہے وہ بھی بیٹھ کے تنقید کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں واقعی کیا آپ ان کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں جبکہ ابھی تک جتنی جو حکومتی لوگ ہیں یا جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ان کا کہنا یہ کہ ہمیں ابھی تک کئی سے کوئی شکایت نہیں ملی کے خراب گندوم دی جاری ہے لیکن ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک یک طرفہ بیانیاں بنا دیا جاتا ہے اور جھوٹ کا امبال لگا دیا جاتا ہے اور آپ ہر جھوٹ کو کاؤنٹر بھی نکستے کیونکہ آپ کتنی دفعہ جائیں اور جائے جائے پھر لوگوں کو بتائیں بات ایک پوری کمپین ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں جراب یہ فرمائی گا کہ جس طرح سے یہ پروگرام شروع کیے گئے ہیں ان پروگرام کا جاری رہنا ہمارے خاص طور پر اس طبقے کے لیے کتنا ضروری ہے جو اس وقت لیس پریولیجڈ ہیں یا سر آپ کے پروگرام کے ساتھ سے ہم اس پہ بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جو مشکل حالات ہیں جس قسم کی مہنگائی کی صورتحال ہے یا بے روزگاری کی جو صورتحال ہے اور پورت سے ہماری ایکانومی کے اوپر جو ایک سٹریس ہے اس میں ہمارا جو نچلا طبقہ ہے جو لو پاورٹی ہے ان کے لیے سبسیڈی کی اشیر ضرورت ہے کیونکہ اس وقت سب سے پہلے ضروری تھا کہ حکومت تیین کرتی کہ کون سے لوگ ہیں جو سبسیڈی کے حق دار ہیں اور کون سے نہیں ہیں اور حکومت نے وہی کیا جس طرح ایپ استعمال کی گئی ایسا میں سروس استعمال کی گئی آٹے کے لیے لوگوں کی ایک کلاس کا تیین کیا گیا اسی طرح پیٹرول کے لیے ایک ورکنگ ہو رہی ہے اس کا چھے ہفتہ کا ٹائم اس لیے لیا گیا تھا بیسیکلی گورنمنٹ اپنی جو ذمہ داری پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں جو سرکاری مشینری ہماری ہماری جو بیروکریسی ہے جو ڈسٹرک منجمنٹ ہے وہ اس طرح گورنمنٹ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہمیں نظر نہیں آتی آپ آٹے کی بات ابھی جب شنیلہ کر رہی تھیں دیکھیں آٹے کے جو ایشوز ہیں آٹے کی جو لائنے ہیں ہم لوگ ادھر لاہور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آٹے میں جو ماری یہاں پہ بیروکریسی ہے نہ تو وہ لوگوں کو عزت دینے کو تیار ہے نہ انہیں باعزت طریقے سے آٹہ ڈیلیور کرنے کو تیار ہے وہاں پہ کارپریشن کے محکمہ مال کے ڈسٹرک گورنمنٹ کا ملازمین کھڑے ہوتے ہیں وہ خواتین کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں بزرگ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو بیٹھنے کیلئے جگہ نہیں ملتی اس قسم کے جو ایشوز ہیں یہ حکومت کا کام نہیں تھا کہ ان چیزوں کے لیے سارے انتظامات کرنا یہ بیسیکلی ہماری بیروکریسی کا اور ہماری ڈسٹرک مننجمنٹ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس سارے انتظامات کرتے تقسیم کا ایک شفاف اور بائزت طریقہ اختیار کیا جاتا تاکہ لوگوں کو یہ پرشانی جیسے آپ نے ذکر کیا دیکھیں دس افراد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں وہ وفات پا چکے ہیں اس آٹے کی اس تغودوں کے اندر تو یہ ساری حکومت کے لیے ساری اچھائی کر کے نیکی کر کے ایک بدنامی کا باعث بھی بند ہے اس کا بھی تیین ہونا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جن کی بد انتظامی کی وجہ سے حکومت کو یہ سارا کچھ بھگتنا پڑتا ہے دوسری بات میں آئی ایم ایف پہ کروں گا دیکھیں ہم اس وقت تیسویں پروگرام میں کھڑے ہیں آئی ایم ایف کے پاس بار بار ہم گئے ہیں ہو سکتا ہے آج آئی ایم ایف کا انکار ہی ہمیں فائدہ دے دے ہو سکتا ہے آج ہم پاؤں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا بندوبست کر لیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل مشکل میں سے بھی اچھائی کے راستے نکالتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ آپ کیو بیس ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جی آگا آگا اقرار صاحب آہ وہ کہتے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو آہ اس وقت کی جو قائدی اس بے اختلاف تھے شباز شریف صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب آپ آگے بڑھیں مساقی معیشت ہم آپ کے لیے ساتھ آ رہے ہیں اور آہ بلاو بھٹو زدائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان آپ قدم بڑھا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آہ عمران خان صاحب نے مساقی معیشت کرنا مناسب اگر اس کو مساقی معیشت ہو جاتا تو آج اکانومی کی حالت ہوتی بلکل نہ ہوتی وہ کوئی بھی مساق کرنے کو تیار نہیں وہ دیکھیں وہ کیوں کوئی ایسا کام کرے جو پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے یا پاکستان کے لیے پوزیٹیف ہو سکتا ہے میرا تو ہمیشہ پوائنٹ یہ رہا ہے آپ اس کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں کیا اس نے کوئی ایسا کام مجھے تین کام بتا دیں جو آپ کا خیال ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی نے کی ہو جسے ملک کو فائدہ ہوا ہو تو آپ تین بھی نہیں نکال سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پچیس سال سے اپنا اس میں جد و جہد کر رہا ہوں تو مجھے تین نکال کے دکھا دیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے ابھی بات ہوئی آٹے کی آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی کے پروگرام میں کہا تھا لوگ فوت ہوں گے یاد ہے آپ کو ہوئے میں نے اب کو کہا تھا لوگوں کے تظلیل ہوگی ہوئی میں ایک صافی کے طور پہ اگر یہ محسوس کرتا تو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ آٹا جو ہے تراسی عرب رپیہ کا وہ تو لوگ بھول جائیں گے کہ حکومت نے بتا کتنی میند سے آپ ان تک پچھایا وہ چار تصویریں جو عورتوں کو دھکے دے رہی ہے وہ ساری سوشل میڈیا پہ ہوئیں گی جو بات کیا آزم صاحب نے برانہ بنائیے کہ ہم ہیں سارے رپورٹر آزم بھائی ہو گئی یا میں ہو گئی ہم جاتے ہیں سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کی انتظامیاں ہر جگہ ٹانٹنگ ہوئی بھی ہے مزاکہ خیز وہ ہس ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ کسی غریب کو جب وہ آٹا دے رہے ہوتے ہیں کسی کو دکا مار رہے ہوتے ہیں کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بدنامی جاتی حکومت کو کسی کو نہیں پتا ہے سیسی کا کیا نام ہے اس ڈی سی کا کیا نام ہے اس اپنا اس کا یعنی کے پٹواری کا کیا نام ہے انہیں پتا ہے کہ حکومت کون سی ہے اور کس نے ہمیں بولایا تھا آٹے کے لیے اگر آپ نے بولایا آٹے کی لوگوں کو تو پھر آپ انشور کریں ابھی تک مجھے بتائیے کوئی ایک اسسٹر کمیشتر یا کوئی بندہ اپنا ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے کہ جو کہ لہور میں ہوا ہے جہاں جہاں یہ سب کچھ ہوئے جو لوگ دس افراد اپنا میں ان کے شہید ہی کہوں گا وہ کیا کر رہے گئے تھے بچارے وہ روٹی کھانے گئے تھے ریزٹ ڈوننے گئے تھے اپنا کسی پہ کوئی ایکشن ہوا ہے نہ ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈاک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایکشن سر کتنا ضروری ہے یہ تو پاکستانیوں کی جان گئی ہے حکومت ایک گوڈ انٹینشن میں کام کر رہی ہے لیکن ریزلٹس یہ نکل رہے ہیں تو آپٹکس کیا کریئٹ ہوں گے دیکھیں سسپینڈ ہو جانے سے تبادلہ کر دینے سے چھاپا مار دینے سے کیا ہوگا یہی تو پچتر سال کی ہماری گورنس رہی اس روایتی موڈ سے نکلنا ہوگا یہ جو بیروکریسی انگریز کی دی گئی ہے چیف سیکٹری صاحب اے سی اور ڈی سی اور کمیشنر کے ذریعے تقسیم کریں گے تو نہیں ہمیں ای گورنس کی ضرورت ہے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ہمیں ایپس کی ضرورت ہے ہمیں چپس کی ضرورت ہے ہم بائیکیا کے ذریعے گھر میں ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر ٹی سی ایس والا اگر کوریئر سرویز گھر میں کوریئر ڈیلیور کر رہی ہے اگر فوڈ پارڈا اور اس طرح کی ایپس ڈیلیور کر رہی ہیں اگر بجلی کے بل آ رہے ہیں تو پھر یہ آٹا بھی آ سکتا ہے اور ذرائع بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اے سی اور ڈی سی پہ یہ معاملہ چھوڑیں گے تو نہیں لیکن میں اس کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کا دکہ واقعات ہیں اس میں جو واسٹ ایک مجارٹی ہے اس کو ایک فری آٹا ہے اس وقت میں سمجھ ملا ہے لیکن اگر دنیا کے اس ان ملکوں میں ہے کہ جہاں کوئی اور ملک بتائیں جہاں یہ فری آٹا اس طرح مل رہا ہے اس فوڈ سٹیمز ہیں انڈیا میں اور جگہ تو اس کو ہمیں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ وہ جدید ذرائع ہے اب آپ اس کو نوجوانوں کو آگے لائیں وہ جو روایتی بیوروکریسی ہے پاکستان کا یہ مسئلہ آپ چائنا جائیں ٹرکی جائیں امریکہ جائیں تو وہاں ایج بیٹوین ٹونٹی سے تھرٹی فائیو لوگ ہیں جو آگے ملک چلا رہے اور یہاں ہم قابل اترام بابوں سے ملک چلا رہے ہیں روحانی بابے اشفاق احمد بابا اور قدرت اللہ شہاب انہوں نے جان نہیں چھوڑی اور دوسرا یہ بابو قابل اترام ہے وہ بھی ہے قابل اترام ہے اچھا اب میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں معیشت کا جو معاملہ آئی ایم ایف ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ریاست کو انظار نہیں کرنا چاہیے ریفارمز کا پراسس شروع کرنا چاہیے سیاسی بے یقینی پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے دوسرا ریاست اور معیشت کی سمجھ دروست ہونی چاہیے آبادی ایک ٹائم بام ہے اس پہ ساری جماعتوں کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے اور اشرافیہ کی جو مرات ہیں جو آسٹیریٹی ڈرائیو کی یہاں بات ہوئی اس کو جاری رہنا چاہیے پلاٹ مرات اور لیونگ ایٹ سٹیٹ ایکسپنس جو وسیع اور ایز گولف کورسز ہیں جو ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں جو پرتائیش لائف سٹائل ہے اسے ختم کرنا ہوگا اسے ختم کرنا ہوگا خربوں روپے میں جو خسارے میں جاری ادارے ان کو پرائیوٹائز کریں ان کو کیوں ہم پیسے چار سو ارب روپے کی جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ہمیں ادارے چلانے پڑتے ہیں وہ ادارے جو سک یونٹ جن کو کہا جاتا ہے سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب کتنا ہائی ٹائم میں اس وقت کہ ہم خود سے ہی اب جو ریفارمز ہیں وہ شروع کر دیں اور دوسرا اگر آئی ایم ایف کے پروگرم میں ہم نہیں جاتے تو ہمارے پاس اب آپشن کیا ہے کیا حکومت کو یا جو ارباب اختیار اس کے حوالے سے ان کو اس پر غور فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ اور تو ہونا چاہیے ہم نے ملک تو چلانا ہے دیکھیں جب جب اس طرح کا سوچے گی نا ہماری ریاست کے ہم نے آئی ایم ایف کے بغیر ہم نے دنیا کی اس طرح کی یہ جو قرضے لیتے ہیں اس کے بغیر ہم نے اس ملک کو وائبل کرنا ہے تو آپ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس موڈ پہ ہم جائیں گے جب ہم اس طرح سوچیں گے جو کہ ابھی تک ہماری ریاست نہیں سوچ رہی پھر وہ سولنگی صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہم نے یہ جو پیراڈائم شفٹ نہیں کیا ریاست نے ابھی تک نہیں کیا جو ہم سٹریٹیجک ایک مائنڈ سیٹ سے نکل کے ایک جو کمپیٹیٹیو ریجنل ایکنومک کوپریٹیو کی طرف کوپریشن کی طرف جانا تھا اس طرف جب تک شفٹ نہیں ہوں گے وہ بھی نہیں ہوگا اور جب تک ہم اپنی اکانومی کو لیبرلائز نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی ویزا ریجیم ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے ملک میں سیاحت کو فروغ نہیں دیں گے یہ ایک لمبا چوڑا ایجنڈا ہے جب تک آپ کی ریاست ادھر شفٹ نہیں کرے گی تو آپ کو انحصاری نہیں ٹولز پہ کرنا پڑے گا ایم ایف پہ ورڈ بینک پہ انٹرنیشنل جو فنڈنگ کے ادارے ہیں ان سے ہی آپ لیکن اس وقت تو آپ کی انٹینسیو کیئر میں ہیں ابھی تو آپ کو ضرورت ہے آئی ایم ایف کی اور اس کے بغیر آپ کا کوئی میرا نہیں خیال کہ آپ کے کوئی رستہ کھلے گا کیونکہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ملک جو کہ آئی ایم ایف کے بورڈ پر ہیں آئی ایم ایف ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ریٹن لیں کہ وہ آپ کو یہ اتنے اتنے پیسے دیں گے جبکہ وہ آئی ایم ایف ڈیریکٹ بھی ان سے بات کر سکتا ہے کہ وہ ویلنگ ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ کس نکتے پہ رکا ہوا ہے معاملہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک لارجر انٹرنیشنل پولیٹکس بھی انوالو ہے یہ ایسے ہی نہیں امریکہ میں آج بہت ساری سمپتی امران خان کے لیے جاگ پڑی وہاں سے سینیٹرز کے ٹویٹ آ رہے ہیں ان کی سپورٹ آ رہی ہے جو پاکستان میں افرا تفریح ہے شاید دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے اور اسی لیے آئی ایم ایف کو لنگر آن کیا جا رہا ہے ہم ایک بڑے نازک سے پاکستان ہمیشہ نازک دور سے گزرتا ہے ہم اس وقت بہت زیادہ نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آج جو چیف جستر صاحب نے کہا کہ دونوں پارٹیاں مل کے کوئی فیصلہ کر لیں آٹھ اکتوبر کے بارے میں جو دونوں پارٹیاں مل کے چارٹر جو آٹے کو آٹے کی ترسیل کو سیاسی بنا رہی ہیں وہ سیاسی جماعتیں کیسے آٹھ اکتوبر کے بارے ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا شنیلہ صاحبہ آپ کی طرف ٹورز ڈا لاسٹ انڈ یہ فرمایے گا ہمیں آپشنز کی طرف آلٹرنیٹس کی طرف اب نہیں جانا چاہیے کیونکہ چوبیس کروڑ کا ملک ہے اب اس طرح سے بے یقینی کی صورتحال میں میں اس معاملے کو آگے نہیں چلایا جا سکتا دیکھیں یاسر جب تک ہم ری فارمز نہیں کریں گے اور ہم اپنی سم درست نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب جو ہے اس نے بھی اپنی آہ انٹرسٹ کو دیکھتا ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیا ہے تو کیوں نہیں ہم نکلتے آہ جو بڑی طاقتیں ان کے چنگل سے اور ہم اپنے اردگیت کے جو مبالک ہے ان کے ساتھ اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور اپنے ملکی کی جو ایکانومی بہتر ہے کہ دیکھیں ہمارے ملکی مسئلہ یہ کہ ایکانومی ہمیشہ سے وار ایکانومی رہی ہے یہاں ہم کرزوں پہ چلتے ہیں اور یہاں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی جنگ ہو جو ہمارے ملک کے اندر ڈالر آنا شروع ہو جائے جب بھی ہماری ایکانومی گروہ کرتی آپ دیکھیں کہ یہاں وہ کوئی نہ کوئی کسی کی جنگ چل رہی ہوتی ہے ہم اس کی پروکسی بنتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر ڈالر آنے شروع کہ اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا تیسری چیز ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب جو حکومتیں جب آتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہے کام کر رہی ہے تو تو کوئی ہائیبرڈ ریجیم اوپر جو ہے نہ ایمپوس نہیں کر دینی چاہیے آج دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ جو ہے وہ بہت مطلب اتنی ہو چکے کہ آپ کس کس کے اوپر عمل کریں آپ نے خود ہی اپنی انٹرو میں کہا کہ ہم ایک پہ عمل کرتے تو اس کے بعد دوسری تیار رکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ چار مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوست ممالک سے لکھوا کے دے دیں ہم دے دیں گے تو وہ پیٹرول کی سب سٹریز کے اوپر آ دیں گے کہ یہ آپ کیوں دینے لگے تو معاملہ اس کو پر سٹک ہو جائے گا اتنے میں جون آئے گا اور آپ کی یہ ختم ہونے والی ہو جائے گی جو آئی ایم اکسا ساری ڈیل ہے تو ہمیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے بڑی طاقتوں کے چنگل سے نکل کے ملک کے اندر سیاسی رفارم کر کے ساری جماعتوں کا اپنے بیٹھ کے کوئی نساکے میں شد کر کے اور کر کے اور کچھ نہ کچھ آپ خود فیصلے کرنے ہوگے ملہا ہم سی طرح پھنسے رہے ہیں جو آرہا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگے جناب مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے ادا کرنا آپ نے آج کی دونوں موضوعات کو بڑے دستری کے سجر آپ سمیٹا اپنے آج کی دونوں موضوعات کو بڑے دستری کے سجر آپ سمیٹا ہے پرو گیا ہم با خبر سے اتنا یہاں سے ریمان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی